یہ پی پی بائیس کے ضمنی الیکشن کے لیے میدان لگ چکا ہے اور یہ اکیس اپریل کو یہ ادھر انتخابی دنگل ادھر ہلکا پی پی بائیس پہ ہونے جا رہا ہے اور یہ مقابلہ مسلم لیگ نون کے فلک شہر اوان اور سنی اطاعت کونسل کے یہ حکیم نصار احمد جن کو پی ٹی آئی کی بھی اماعیت حاصل ہے ان کے درمیان ہے مگر یہ تحریک لبیگ پاکستان کے آفد محمد ادریس انہوں نے بھی پچھلے آٹھ پربری کے الیکشن میں بلکہ دست ہزار کے ق پر ابھی جتنے ووٹ لیں گے یہ انتخابی نتیجے پر اثر انداز ہوں گے تو یہ اکرام عباس مینگر یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہشمان تھے مگر ٹکٹ نہیں ملا تو یہ انہوں نے بھی بڑی برپور انتخابی میں شروع کر رکھی اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے ووٹ جو ہیں یہ ان کو کافی نقصان پچھائیں گے تو بارہ یہ کانٹے دار مقابلے کے لیے یہ دو سو پندرہ پولنگ سیشن یہ ادھر اس سلکے میں قائم کیے گئے ہیں اور یہ دو لاکھ ستاسی ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو اپنا حق کے رائدے استعمال کریں گے تو یہ اٹھونجہ اشاریہ پچاس پیسہ یہ پولنگ تناسب تھا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً ایک لاکھ ساٹھ پینسٹھ ہزار ووٹ جو ہے یہ آٹھ فروری کے لیکشن میں پول ہوئے تھے تو اگر یہ ووٹ پول ہونے کا تناسب اسی طرح لہا تو یہ اس کا فائدہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کو ملے گا بسورتے دیگر کم ٹرنوٹ کی صورت میں مسلم لیگ نون کے فل بارہ جی ہم آپ کو مناظر ادھر دکھا رہے ہیں برپور انتخابی مہم دونوں طرف سے جاری ہے تو یہ تھوہ بادر میں آئیے بڑا برپور زلطہ کیا ہے ملک فلک شہرمان نے جبکہ ادھر کل لکار میں پی ٹی آئی کے اور سنیت آدھ کونسل نے بڑا برپور ادھر تو یہ منطرد حلقہ ہے یہ تین تحصیلوں پر حلقہ پی پی بائیت مشتملہ جس میں تحصیل طلعہ گنگ تحصیل چکوال اور تحصیل کل لکار شامل نہیں ہے تو بارہ جی سل سردار علام عباس نے یہ اپنی نشیت خالی کی تھی آٹھ فربری کو وہ حلقہ انہیں ان سٹھ میں بھی کامیاب ہوئے تھے تو انہوں نے قومی اس عملی کی نشیت کو برقرار رکھا ہے اور یہ سیٹ خالی کیا ہے تو یہ سردار علام عباس بھی بڑے برپور طریقے سے یہ آئی تو اب آگر میں فرگر میں عمل ہوئے ہیں تو یہ دو دن میں یہ اب آئی حلقہ ہے سردار علام عباس کا اور ان کا اپنا داتی ووٹ بینگ سلکے میں موجود ہے مسلم لیگ نون کا بھی یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ کرنل مشت حالانکہ لاس منٹ یہ سردار علفقار دولہ چھلانگ لگا کر ادھر پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے تو مسلم لیگ نون نے کرنل مشتاق کو یہ ٹکٹ دیا تھا تو انہوں نے بھی پینٹالیس ہزار ووٹ یہ اس وقت دوہزار اٹھارہ میں ملیے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چالی سے پینٹالیس ہزار مسلم لیگ نون کا مضبوط ووٹ بینگ جو ہے یہ سلکہ پی پی باعث میں موجود ہے تو یہ ایک سٹھ ہزار ووٹ یہ سردار علام عباس نے یہ آٹھ فربری کے لیکن میں حاصل کیے تھ جبکہ حکیم نصار احمد جو اس وقت ازاد امیدوار تھے انہوں نے چونہزار ووٹ لیے تھے تو بہرحال یہ اکیس اپریل کو ایک کانٹے دار مقابلہ جو ہے یہ مشت پر ہونے جا رہا ہے